بھارت کے مہان شلکار ڈکٹر بابا صاحب آمبیٹکر نے دیش کو سنویدھان کے روپ میں ایک عبودپور توفہ دیا ہے لارڈ بودھا ٹی وی نے کڑے پریاس اور محنت سے فلم بھارت کا سنویدھان کا نرمان کیا ہے اس فلم کے پوشٹر اور پرومو لانچ کے موقع پر مہاراشت کے مکہ منتری دیویندر فرنویس، سائنٹسٹ مونیر خان، ساماجیک نیائے منتری راج کمار بڑولے، سماد سبق اور نرماتہ سروش خان، ایکٹر مونیش خان، سنگیتکار اسمائل دربار اور لارڈ بودھا ٹی وی ٹیم کے ساتھ انیک ہستیاں بھی نظر آئیں اس کارکرون کی شروعات دیپ رجولن کے ساتھ کیا گیا لارڈ بودھا کے سنچالک بھائیہ جی خیہ کر دیں اس فلم کے بارے میں اپنی رائے کچھ یوں رکھی ایک پیس کروں گا کہ میرے دو تیری یوجناوں کے بارے میں میں نے آپ سے چرچا کی اور یہ اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھنے بھی کوشش میں ہیں آج کے بھارت کے سرویدھان کے سینیما کے آپ ساکشیدار ہیں آپ شروعات سے لے کر تو آخری تک اس پروڈیٹ کے ساتھ ادھاڈن میں آئے پرومو لانچنگ کیا اس کے پہلے بھی آپ نے سٹوڈیو کا ادھاڈن کیا ہر سال آپ ہمارے ستاپکاریوز پرمکاریٹروں میں رہتے ہیں تو لارگتا ٹی وی کا جنم سے لے کر آج تک آپ کو سارا اتحاس معلوم ہے ہم اس لئے آپ لوگوں کو ریپیس کرتے ہیں کہ اس بھارت کے سرویدھان کے اس میں میں نے جو آپ کے سامنے پرستا رکھے ہیں اس کے آپ دھیان دیں گے اور یہاں کی جو بھارت کی بندہ جلتا ہے اس کے پردی آپ اپنا سردہ بہاو جلتے کریں گے مہاراشت کے مکہ منتری نے اس موقع پر فلم کو پردرشت کرنے والوں کا سممان کیا جس میں یوہ سمات سیوک اور نرماتا سروش کھان بھی شامل نظر آئے اس کے بعد مکہ منتری نے اپنی بات کے ساتھ سرویدھان کے محتو کو بتایا اور فلم کو ٹیکس فری کرنے کا آشروہ سن دیا بہت سارے لوگ سروش کھان صاحب یہ ممبئی کے بھارت کا سویدھان چیترمت نرمان میں ممبئی میں اور گجرات میں یہ پکچر کا لانچن کر رہے ہیں صاحب اس لئے پورا گجرات انہوں نے یہ بھارت سے پہلے راجستان میں دیا انہوں کو مدستے اپنا چاند پنجاب میں پنجاب کی کیمار پر چلا اس لئے سروش کھان صاحب کو بھی بہتنیاں دیتا ہوں اس لئے میترہ ہے سروش کھان صاحب اس لئے ممبئی کے بھارت کا سویدھان ہاں چیتر پٹ یادیکاڑی تیار کھیلا گھر بانجے دیشاں مدے سروش کھان صاحب سروش کھان صاحب تر آب لیا دیشاں چھا سویدھان تیار دیشاں تلیا پرتیت ویکتی لا تیار دکاری سمجھو سانگیت لے پائجے تلا تیار سمجھ لے پائجے اپنے ادھیکاری سمجھ لے پائجے اپنے کرتو بھی سمجھ لے پائجے پڑ سویدھان سمجھو دستان نا کیونک تیار تردودی سانگیت لیا تر تیار کداشت سمجھنا کٹھین جائی پڑ سویدھان سبھے چا ماتے ماتن ایک ایک تردود ہو تستان نا ہاں دیش پڑے کسا چا لے یا دیشاں سمجھو دستان یا دیشاں سمجھو دستان کشی یا دیشاں تلیا پرتیت ویکتی لا جنگلیا چا ادھیکار کسا میر یا دیشاں تلیا پرتیت ویکتی لا سمجھو دستان دستان نا یا کرتا دون ورشاں پیکشا جاستکار جی کئی ڈیبیٹ تیار کاری چالی جی کئی جرچا چالی اڈتیا سویدھان سبھے مانے ایک ایک آرٹیکل تیار کاری تستان نا ایک ایک نوچھے تیار کار تستان نا ڈاکٹر بابا سیب آمبیڑ کرام نی تیچاور کلیل مارگ درشان ہیت کا پتھ درشی ہے که دیشاں سمجھل تر ملا سو اٹ که یا دیشاں سمجھو دستان اردیا سمجھ سیاتور ایک سینیما تاؤنے ساتور جی کنشم کو ہوگی فلم بھارت کا سویدھان 14 اپریل کو ریلیز کرنے کی یوجنا ہے نرماتا سچین مون نے اس موقع پر اپنے دل کی بات کی بھارت کا سویدھان یہ فلم بنائی ہے اور دو سال پہلے ہم نے اس کا سیریل کا نرمان کیا تھا 75 اپیزوڈز ہم نے اس کے بنائے تھے پر پھر بعد میں ہمارا پلاننگ ایسا ہوا کہ یہ لوگو تک جائے اس لئے ہم نے اس کا دو گھنٹے کا ہم نے بھارت کا سویدھان فلم بنائی جو ہندی میں جو ابھی آنے والے چودہ ترک کو ریلیز ہو رہی ہے سچین مون دوارہ نرمیت اور نرندر شندے دوارہ نردیشت اس فلم کے پوشٹر اور پرومو لانچ میں شامل ہوئے سماسیبک اور نرماتا سروش خان ایکٹر منیش خان اور سنگیت کار اسمائل دربارد نے بھی اس موقع پر اپنی رائے رکھے میرے دوست اپنا سچین مون بھائی نے ایک فلم منائی ہے بابا ساپ پہ بابا ساپ بھارت کا سمیدان اور میں بابا ساپ کا دل سے بہت زیادہ ریسپیک کرتا ہوں اور اس فلم کے لئے بھی میں آگے سے آگے سچین بھائی کی ہیلپ کری ہے تو میں اس پروگرام میں آنا چاہتا تھا اور کیونکہ ہمارے بابا ساپ نے بھارت کا سمیدان لکھایا اور سمیدان پورے عدالتوں میں چلتا ہے اس لئے میں چاہتا تھا کہ میں اس پروگرام میں آؤں اس کو اچھے سا ٹین کروں بابا ساپ کی پروگرام کو اس لئے میں آیا ہوں سچین مون میرے بھائی کی طرح ہیں اور انہوں نے ایک ایسا سبجک چوز کیا ہے فلم کے لئے جو آج تک شاید فلم انڈسٹری میں آیا نہیں ہے اور نہیں سوارت ہے اور اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیشہ ہم لوگ جو فلم بناتے ہیں ہمارا خود کا پروڈکشن ہاؤزے ہم لوگ فلم بناتے ہیں تو اس لئے بزنس تو اس بٹ انہوں نے اپنے لوگوں کے لئے اور دیش کے لوگوں کے لئے آج کی جنریشن کے لئے جو ایک طریقے سے بھول گئی کہ سمیدھان کیا ہے کس نے لکھا ہے اس سبجک پہ فلم بنائی ہے تو میں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور میں شب کام نائے دیتا ہوں اور میں آلدویلس بولتا ہوں کہ آگے بہت اس طرح کی فلمیں بنائے اور ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں اس کاری کرم میں جب میں آیا تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس طرح کے کاری کرم میں نے کبھی آٹین کیے نہیں ہمارے کاری کرم جو ہوتے وہ تھوڑے الگ طرح کے رہتے ہیں لیکن یہ جو مجھے یہ کاری کرم میں ایک چیز بہت اچھی کیا لگی کہ جو ہمارے پرانے بزرگ لوگوں نے جو ایک اچھی چیز چھوڑ کے گئے ہوئے وہ اس چیز کو یہ لوگ واپس جگہ رہے بتا رہے کہ بھئیہ اپنے دیش کی اچھی خاصی باتوں کو اچھی اچھی چیزوں کو کیوں بھول رہے تو یہ بہت اچھا میسیج ان کی طرف سے اور میری دل سے دعا ہے کہ بس اوپر والا ان کو بہت بڑی کامیان بھی دے فلم بھارت کا سمیدان میں ایسے پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے جسے اگر جنتا نے صحیح ڈھنگ سے دیکھ لیا تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس دیش کی آجی سے زیادہ سمسیائیں ختم ہو جائیں گی جو وقت کی ضرورت ہے ویڈیو جرنالسٹ سداد انتشتی اور ایف ایس پٹیل کے ساتھ اونیدر آشتوش ان 24 نیوز ممبئی